بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو سٹیم سکول میں ہوں محمد کاشف آپ کی سوشل میڈیا مارکٹنگ کورس کا کوچ امید کرتا ہوں آپ سب ہی خروافیت سے ہوں گے آج کے نیو ٹاپک کے ساتھ نیو لیکچر میں حاضر خدمت ہوں آج کا ہمارا ٹاپک بھی ایڈوانس سیٹنگز کے حوالے سے ہے لاسٹ لیکچر میں ہم نے کچھ سیٹنگز دیکھی اور کچھ امپورٹنٹ سیٹنگز آج کے لیکچر میں ہم دیکھیں گے لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم انٹرڈکشن کرتے ہیں اپنے پلیٹ فارم کا سٹیم سکول ویورسٹری ڈاٹ اور کا ایک بہترین پروجیکٹ ہے جس میں آپ سکل سیکھتے ہیں اور الحمدللہ ابھی آپ سیکھ رہے ہیں اسی پلیٹ فارم کے طرح جس کے اوپر آپ رجسٹر ہو چکے ہیں اور آپ ڈیفرنٹ سکلز ڈیلی بیسس پہ سیکھ رہے ہیں تو اس پروجیکٹ کا مقصد آپ لوگوں کو ٹرڈیشنل سٹیڈی کے ساتھ سکل پروائیڈ کرنا ہے تاکہ آپ سکل حاصل کر کے اپنی ٹرڈیشنل سٹیڈی کے ساتھ ساتھ جوب بھی حاصل کر سکیں تو نہ صرف یہ پروجیکٹ آپ کو سکل دیتا ہے بلکہ آپ کے لئے ایک سیکنڈ پلیٹ فارم بھی لے کیا ہے جس میں آپ کو جوبز پروائیڈ کی جاتی ہیں وہی جوب ڈاٹ اور کے نام سے جب آپ سٹیم سکول سے سکل حاصل کر لیتے ہیں وہ ایورسٹری کے پروجیکٹ سے تو آپ کی پروفائل وہ جوب کے اوپر بن جاتی ہے اور یہاں پہ آپ کو جوب پروائیڈ کی جاتی ہیں تو آپ اچھے سے سکل سیکھیں ایکزام کلیر کریں اس کے بعد آپ کی پروفائل وہ جوب پہ بن جائے گی اور یہاں پہ آپ کو جوب پروائیڈ کی جائیں گی اور اپنی ٹرڈیشنل سٹیڈی کے ساتھ ساتھ بھی آپ جوب بھی کر پائیں گے تو اس پلیٹ فارم کے بارے میں اپنے دوستوں کو ضرور بتایا کریں یہ ڈیلی لیکچر میں آپ سے کہتا ہوں تاکہ کسی اور کا بھی بھلا ہو کوئی اور بھی اس پلیٹ فارم کے اوپر آئے اور وہ بھی سکل سیکھے اور سکل سیکھے وہ بھی یہاں سے جوب حاصل کر سکے تو آج کے لیکچر کی طرف آتے ہیں آج کے لیکچر ہمارا فیس بک پیج کے اوپر ایڈوانس سیٹنگز کے حوالے سے ہے تو فیس بک پیج کو اوپن کرتے ہیں پروفائل آپ کے سامنے ہیں رائٹ سائیڈ پہ سوشل میڈیا مارکٹنگ ٹیم ڈکھا ہوا ہے تو اس کو رائٹ کلک کرتے ہیں اور اوپن کر لیتے ہیں یہ ہم پیج کے اوپر آگئے یہاں پہ لیفٹ سائیڈ پہ یہ مینیو ہے یہاں پہ لاسٹ میں سیٹنگز کا آپشن موجود ہے یہاں سے ہی ہم سیٹنگز میں گئے تھے اور یہ جنرل کی سیٹنگز ہم نے کیا تھیں اب جنرل کی سیٹنگز ہم نے کر لی ہوئی ہیں امید ہے آپ لوگوں نے اس کو پریکٹس بھی کر دیا ہوگا تو اس کے بارے میں سب سے پہلے ہم لاسٹ ٹاپک کے بارے میں کچھ کوئسٹنز کرتے ہیں اور یہ بھی میں آپ کو ڈیلی بیسٹس پہ کہتا رہتا ہوں کہ جیسی ہمارا نیا لیکچر سٹارٹ ہوتا ہے تو اپنی نوٹ بک ڈیڈی کر لیا کریں کیونکہ نیا ٹاپک سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم نے کچھ کوئسٹنز کرنے ہوتے ہیں تو آج کی ڈیٹ منشن کر لیا کریں جو آج کا دن جو بھی لیکچر کا چل رہا ہو تو جو کوئسٹن آپ کو بتایا جائیں وہ لکھ لیا کریں اور پھر ان کے اپنے آنسرز دینے ہوتے ہیں تو آج کا جو پہلا کوئسٹن ہے وہ نوٹ کر لیں پہلا کوئسٹن ہے کیا پیج کے اوپر کنٹری ریسٹرکشنز لگائی جا سکتی ہیں ہاں یہ نام اس کا جواب دینا ہے کیا پیج کے اوپر کنٹری ریسٹرکشنز لگائی جا سکتی ہیں اگین ریپیٹ کرتا ہوں پہلا کوئسٹن کیا بزنس پیج کے اوپر کنٹری ریسٹرکشنز لگائی جا سکتی ہیں دوسرا کوئسٹن ہے پیجز کو مرج کرنے سے کیا مراد ہے فیس بک پیجز کو مرج کرنے سے کیا مراد ہے سیکنڈ کسٹن ہے پیجز کو مرج کرنے سے کیا مراد ہے یہ ایڈوانس سیٹنگ میں ہم نے ایک جنرل کی سیٹنگ کی تھی اس میں یہ میں نے دو کویسٹن آپ لوگوں کے سامنے رکھے آج کی ڈیٹ منشن کر کے کویسٹنز لکھ لیے آپ نے ان کے آنسز آپ نے دینے ہیں اور اس نوٹ بک کو سنبھال کے رکھنا ہے ایٹ اینڈ آف کورس یہ نوٹ بک آپ سے کلک کی جائیں گی اور جو آپ کا رزلٹ بنے گا جس میں آپ کا فائنل اگزام بھی ہوگا اس میں اس نوٹ بک کا رزلٹ بھی شامل ہوگا اس لیے نوٹ بک احتیاط سے بنائیں تو آج کے ٹاپک کی طرف سے آتے ہیں جو ریمیننگ ہمارے پاس ایمپورٹنٹ ایڈوانس سیٹنگز رہتی ہیں آج ہم ان کو ون بے ون دیکھیں گے یہ یاد رکھیں کہ اس میں ہم ایمپورٹنٹ سیٹنگز ہی دیکھیں گے کچھ سیٹنگز یہاں پہ ہم سکپ بھی کریں گے ایڈوانس لیول کی ہم یہاں پہ ضروری ایمپورٹنٹ سیٹنگز دیکھیں گے اور تاکہ ایک دفعہ آپ اچھے سے گو تھو ہو جائیں جب آپ اس فیلڈ میں آ جائیں گے تو جو میں سیٹنگز چھوڑ رہا ہوں گا وہ بھی انشاءاللہ آپ کو سمجھ جانا شروع ہو جائیں گی آپ ان کو بھی سیکھ جائیں گے تمہارے نیکس کورسز میں جو ایڈوانس لیول پر آئیں گے ان میں بھی یہ چیز سیکھیں گے اور ویسے بھی جب آپ یہ کام سٹارٹ کر دیں گے تو یہ چیزیں آپ کے اوپر ویسے بھی کلیر ہونا شروع ہو جائیں گی آپ یوٹیوب سے اور جیسے جیسے آپ کو ضرورت پڑتی جائے گی آپ ان چوزوں کو بھی سیکھتے جائیں گے تو اس کورس میں اور اس سٹیج پہ جس سٹیج پہ ابھی ہیں آپ یہاں پہ جو چیزیں ضروری ہیں میں آپ کو وہ چیزیں کروا رہا ہوں اس کورس میں تو جنرل کی سیٹنگز سارے ضروری تھی ہم نے سارے ڈسکس کی باقی سیٹنگز میں جو چیزیں ضروری ہوں گی وہ میں کرواتا جاؤں گا اور جو ضروری نہیں ہوں گی ان کو میں سکپ کرتا جاؤں گا تو یہاں پہ سیٹنگز میں سیکنڈ سیٹنگ جو ہمارے پاس ہے وہ ہے میسجنگ میسجنگ کے حوالے سے ہم نے سیٹنگ کرنی ہے میسجنگ کے اوپر میں کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ ہمارے پاس تین سیکشنز ہیں یہاں پہلا سیکشن ہے جنرل سیٹنگز دوسرا سیکشن ہے سٹارٹ ای مسنجر کنورزیشنز تیسر سیکشن ہے دیورنگ ای مسنجر کنورزیشن تو تین سیکشن ہیں یہاں پہ جمپ ٹو ای سیکشن لکھا ہوا ہے تو اس کے اوپر اگر ہم کلک کرتے ہیں تو یہ جنرل سیٹنگ اس کے اوپر موجود ہے اصل میں یہ تینوں سیٹنگز ایک ہی پیج کے اوپر موجود ہے جنرل سیٹنگ سٹارٹنگ ای مسنجر کنورزیشن ساری سیٹنگز یہاں بھی موجود ہیں سب سے پہلے جنرل سیٹنگ ہے use the return key to send message یہ by default on ہے press the return key enter keys on a computer to send messenger and instagram messages if their future is off click send اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ messenger پہ messaging کر رہے ہیں پیچ کے اوپر تو آپ message لکھیں گے اور enter کے اوپر press کریں گے تو وہ message send ہو جائے گا کیونکہ یہ option on ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ enter کے ساتھ message کا send ہونا اگر آپ چاہتے ہیں کہ enter کے ساتھ message کا send نہ ہو interrupt کریں تو آپ next line میں چل جائیں وہاں پہ جا کے message لکھ سکیں تو ہم اس کو off کر دیتے ہیں اور messenger میں یہاں پہ یہ میں profile کے اوپر جا کے کوئی بھی ایک messenger open کرتا ہوں اگر آپ یہاں پہ کوئی بھی message لکھتے ہیں یہاں پہ یہ میں نے یہ message لکھا تو اگر تو وہ option on ہے تو ہم یہاں پہ simply enter press کریں گے تو message چلا جائے گا لیکن اگر وہ message ہم نے off کر دیا ہے تو enter press کرنے سے next line start ہوگی message نہیں جائے گا message یہاں پہ یہ send کے button کے پر click کرنے سے جائے گا تو یہ setting آپ اپنے page کے لحاظ سے کرتے ہیں اپنے business کے لحاظ سے کرتے ہیں اگر آپ ایسا business کرتے ہیں جس میں آپ کو messages لکھنے پڑتے ہیں messages آپ کو بڑے بڑے لکھنے پڑتے ہیں دوسری line میں تیسری line میں آپ کو جانا پڑتا ہے تو کیا ہوگا کہ آپ اس کو off کر دیں گے آپ enter کریں گے تو next line میں جائیں گے اور جب آپ نے یہ message send کرنا ہوگا تو آپ send button کے اوپر click کر دیں گے جنرل میں یہ ایک ہی setting ہے جو ہم نے دیکھ لی enter کے ساتھ message کو send کرنا ہے یا نہیں second setting ہے starting a messenger conversation show a greetings کوئی بھی آپ کے business page کے اوپر آتا ہے conversation start کرنا چاہ رہا ہے آپ کے ساتھ بات کرنا چاہ رہا ہے تو آپ وہ messenger کے اوپر click کرے گا تو messenger button جو ہم نے add کیا تھا اس کے اوپر وہ click کرے گا تو click کرتے ہی آپ کی طرف سے کوئی اس کو greeting message جانا چاہیے آپ کے طرف سے کوئی welcome message اس کو جانا چاہیے ابھی messenger conversation start نہیں ہوئی starting ہے ابھی وہ click کر رہا ہے اس کو open کر رہا ہے کہ میں آپ سے بات کر پاؤں تو آپ کی طرف سے ایک welcome message اس کو چلا جائے تو اس کے لئے ہم اس کو on کرتے ہیں off say on کر دیں گے اب جیسے یہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ by default ایک message لکھا ہوا ہے حیث اللہ بخاری thanks for getting in touch with us on messenger please send us any question you may have تو یہاں پہ آپ نے اس کو welcome بھی کہہ دیا thanks بھی ہو گیا اور آپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر آپ کا کوئی بھی question ہے ہم سے تو آپ پوچھ سکتے ہیں تو یہ message by default لکھا ہوا ہے یہاں پہ حیث اللہ بخاری لکھا ہوا ہے تو نام کی جگہ کیا ہوگا جو بھی messenger کے اوپر کلک کرے گا اس کا نام یہاں پہ automatically آ جائے گا تو اس message کو آپ change بھی کہہ سکتے ہیں یہاں پہ change کے اوپر کلک کریں اور یہ یہاں پہ your gratings یہ message آ رہا ہے اس کو آپ یہاں پہ change کر کے اور اس کو جو بھی آپ لکھنا چاہیں یہاں پہ خود سے لکھنا چاہ رہیں تو یہاں پہ آپ جا کے save کر سکتے ہیں تو یہ bite for یہ message موجود ہوتا ہے تو آپ اس کو on کریں گے تو جیسے کو messenger کے پر کلک کرے گا تو اس کو یہ message پہلے چلا جائے گا welcome message آئے گا پھر اس کے بعد conversation start ہوگی تو یہ start conversation سے پہلے message جاتا ہے اگر یہ on ہے اگر یہ off ہے تو کوئی message نہیں جائے گا second pure messenger url آپ کے messenger کا url کیا ہے کسی کو آپ نے direct messenger url بھیجنا ہے تو یہاں سے آپ اس کو copy کر کے بھیج سکتے ہیں add messenger to your website یہ چیز یاد رکھیں یہاں پہ یہ ہم process کر کے نہیں دیکھیں گے ہمیں ویبسیٹ کا control panel چاہیے ہوگا وہاں پہ جا کے ہم یہ messenger add کر سکتے ہیں تو آپ یہ چیز یاد رکھیں کہ اگر آپ کو جس business کی آپ marketing کر رہے ہیں اس business کی website ہے اور وہ آپ سے یہ کہتا ہے کہ website کے اوپر messenger آپ add کر دیں تاکہ میری website کے اوپر facebook کا messenger موجود ہو جو کوئی وہاں سے message کرنا چاہتا ہے facebook messenger پہ تو messenger کے اوپر click کریں اور message کر لیں تو get started پہ جا کے آگے ساری settings آتی ہیں کیسے آپ نے اس کو add کرنا ہے یہاں پہ یہ یاد رکھیں کہ add ہو سکتا ہے یہ add ہو سکتا ہے developer سے کہیں جس نے website بنائی ہے وہ اس کا plugin add کر دے گا last ہے during messenger conversation during messenger conversation پہ آپ message setup کرتے ہو کہ اس نے آپ messenger open کیا welcome message چلا گیا اس نے اسلام علیکم کہا اس کے بعد آپ کے message جائے آپ messenger کے سامنے نہیں ہیں آپ کے message چلا جائے جس میں آپ نے یہ لکھا ہو کہ kindly اپنا جو بھی question ہے یہاں پہ چھوڑ دیں ایک گھنٹے کے بعد دو گھنٹے کے بعد آپ کو touch کیا جائے گا تو یہ during messenger conversation اس کو set up یہاں سے کرتے ہیں next start میں کر چکے ہیں آپ page کا name یہاں پہ change کر سکتے ہیں یہ تین مہینے میں دو دفعہ نام change ہو سکتا ہے اس کے and tabs ہمارے page کے template کیا ہے یہاں پہ میں ایک دفعہ دوبارہ سے page open کر لیتا ہوں یہ میرے پاس page open ہے کیونکہ یہاں پہ settings open ہے page open ہے ہمارے page کا overall template کیا ہے کس template کے اوپر بنا ہو ہے بزنس کے اوپر ہے نون پروفٹ organization کے اوپر ہے اس چیز کے اوپر بنا ہو ہے template ہم یہاں سے set کرتے ہیں اس setting میں جا کے template میں یہاں پہ added پہ click کرتے ہیں تو ہمارا page recommended ہے services services کے اوپر بنا ہو ہے کیونکہ ہم social media marketing team پیج کا نام رکھا ہوا ہے اگر business ہو تو ہم business set کریں گی تو یہ دیکھیں template business کی طرح آ جائے گا اگر business نہیں ہے یہ venue ہے اس کی طرح کی چیز آجائے گی یہ non profit ہے جو بھی آپ کا template ہو گا آپ اس طرح template set کریں گے جیسے کہ ہمارا services ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ services کی tools بن چکی یا یہاں پہ tabs نظر آ رہے ہیں home services review shop اور more کے اندر different tabs نظر آ رہے ہیں اس میں سے tab نظر آنے چاہیے کون سے نہیں آنے چاہیے اس کی setting آپ یہاں سے سکتے ہیں جن کے آگے کوئی setting کچھ option نہیں ہے وہ by default رہیں گے وہ نہیں ختم ہو سکتے جن کے آگے یہ option موجود ہے ان میں سے کوئی بھی آپ close کر سکتے ہیں کسی کو بھی آن off کر سکتے ہیں یہاں پہ جس کو آپ آن کر دیں گے وہ یہاں پہ جدھر میں tab دکھائیں یہاں پہ نظر آئے گا جس کو آپ off کر دیں گے وہ نظر نہیں آئے گا تو یہ tabs ہیں اس کے بعد ہمارے پاس notification میں یہ ہمارے پاس allow notification ہے اس کو آف کر دیتے ہیں کنفرم کرتے ہیں تو سارے notification آف ہو جائیں گے جو یہاں پہ اوپر یہ ہمارے نام کے ساتھ یہاں پہ notification آرہے ہوتے ہیں یا پیج کے notification آرہ ہوتے ہیں یہ نہیں آئیں گے اس کو آن کرتے ہیں تو پھر یہ آئیں گے تو یہ پہ notification کے نیچے ایکٹیویٹی آن دیر آر اپڈیٹ آن زور پیج کہ جیسے آپ کے پیج کوئی ایکٹیویٹی ہو اسی وقت آپ کو ایک نوٹیفیشن آجائے only get one schedule notification per day on all activities and updates on گھنٹے بارہ سے چوبیس گھنٹے کے اندر آپ کو یہ notification آتے ہیں لیکن ہم نے اس کو on کیا ہوتا ہے کہ ہمیں اسی وقت notification آئیں پیج انٹریکشن کے بارے میں یہاں allow notification ہے allow email notification اور SMS notification دونوں allow ہیں ہمیں email اور SMS آئیں اس کے علاوہ new message کا notification آئے new page check-in کا آئے new mention new page review new page comment جو چیز بھی اس کے اوپر show more میں اور بھی چیزیں موجود ہیں تو جو notification آپ رکھنا چاہتے ہیں وہ رکھ سکتے ہیں جو off کرنا چاہتے ہیں وہ یہاں سے off کر سکتے ہیں یہ notification کی ساری settings ہے اس کے بعد advance messaging میں ہم کر سیکشن ہیں یہاں پہ دو سیکشن ہے assign a new page roll اور existing page roll new page roll assign کرنا ہے ہم نے jump section جاتے ہیں تو یہاں پہ assign a new page roll ہے یہاں پہ ہم click کریں گے اور جس کو page roll دینا چاہتے ہیں وہ آپ کے friend list میں شامل ہونا چاہئے پہلے آپ نے friend یہاں پہ click کرے گا تو جو بھی اس میں جس کو آپ نے page roll دینا ہوگا جیسے کہ انہوں نے آپ کو page roll دینا ہے تو آپ کا نام یہاں پہ show ہو جائے گا جیسے کہ یہاں پہ مدسر show ہو رہا ہے یہ میں نے مدسر add کر دیا اس کو کون سا page roll دینا ہے یہاں لکھا ہو ہے editor کا page roll دینا ہے آپ نے admin کا دینا ہے mod advertiser analyst تو اس میں آپ کا ایک task ہوگا کہ آپ نے ان سب کے اوپر کلک کر کے آپ نے پڑھنا ہے جیسے editor لکھا ہو ہے تو یہ نیچے لکھا ہو ہے سارا editor کر کیا سکتا ہے can comment یہ سارا کچھ وہ لکھا ہوا جو وہ کر سکتا ہے editor سے change کر ہوں admin کی طرف جاتا ہوں اس کے role کچھ اور ہو جائیں گے یہاں پہ اگر moderator کی طرف جاتا ہوں تو یہ کم ہو رہے ہیں یہ پہ advertiser کی طرف جاتا ہوں تو advertiser کی اور کم ہو رہے analyst کی ہے وہ ہی اس کے پاس جائے گی تو اس کو اکسیس دینے کے لئے آپ ایڈ کے بٹن کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے پروفائل کا پاسفر مانگے گا آپ پاسفر دے کے سبمیٹ کرنا ہے تو request جو ہے اس کو نوٹیفکیشن میں چلی جائے گی یہاں پہ اس کے ریلیٹ بھی کر سکتے گی پیج رول لازمی طور پہ اس کو پریکٹس کیجئے گا ان چیزوں کو آپ سٹڈی کرنا ہے اور جب آپ کسی کی مارکٹنگ کریں اور کوئی بندہ آپ کو یوزرنیم پاسپرٹ نہیں دینا چاہے تو اسے کہیں کہ مجھے یوزرنیم پاسپرٹ چاہیے بھی نہیں وہاں پہ نام لکھنا ہے اور پھر آپ پیج رول سیٹ کرنا ہے اور سینڈ کر دینا ایڈ کر دینا تو نیکسٹ ہمارے پاس پیپل اور پیجز پیپل اور پیجز پیفرڈ آڈینس ایشو لیکٹورل پرولیکل ایڈ 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 لیمٹس تو یہ جو چیزیں ہیں یہ اتنی خاص آپ انسٹاگرام کا آئیڈ بنا ہوگا ہمارا جو نیکس ٹاپک ہوگا فیس بک کے بعد فیس بک کمپلیٹ ہونے پہ ہے اس کے بعد ہمارا ٹاپک بھی انسٹاگرام ہوگا انسٹاگرام کے اوپر اکاؤنٹ کیسے بناتے ہیں تو اس اکاؤنٹ کو انسٹاگرام کو ہم نے انٹر لنک کرنا ہے فیس بک کے ساتھ تو یہاں پہ انسٹاگرام کے پر آتے ہیں اور کنیکٹ اکاؤنٹ کے پر کلک کریں گے اس کو آلاو کریں گے کہ ہمارے میسجز جو ہیں مسینجر کے ادھر آنا شروع ہو جائیں اور یہاں پہ انسٹاگرام کا پیج اوپن ہو جائے جو آپ نے اکاؤنٹ بنایا ہوگا جو بھی اکاؤنٹ بنایا وہ یوزرین پاسور لکھ دیں گے اگر ہمارا اکاؤنٹ یہی پہ لاغ ان ہے تو ہم سویچ اکاؤنٹ یہ چیز آپ کے سامنے آئے گی یہاں پہ ہم ایمیل آئیڈ پاسور لکھ لاغ ان کریں گے تو جیسی یہاں پہ لاغ ان ہوگا تو آپ کا انسٹاگرام کا اکاؤنٹ یہاں پہ اٹیج ہو جائے گا کونیکٹ اکاؤنٹ ختم ہو جائے گا یہاں پہ درمیان میں انسٹاگرام کے ساتھ ڈیٹیل آ جائے گی تو آپ کا انسٹاگرام کا اکاؤنٹ اس کے ساتھ اٹیج ہو جائے گا نیکس سیٹنگ ہے وٹس اپ کے حوالے سے وٹس اپ اکاؤنٹ آپ نے اٹیج کرنا ہے نمبر ہم نے دیا ہوا ہے یہ پہلے سے نمبر لکھا ہوا ہے سیون ٹرپل سکس نائن ٹو ایٹ تو یہاں پہ جسٹ ہم کنٹینیو کریں گے کنٹینیو کریں گے تو ایک کوڈ اس نمبر کی اوپر جائے گا جو بھی آپ نمبر ایڈ کر رہے ہیں اور وہ کوڈ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اوکے کرنا ہے تو آپ کا وٹس اپ اٹیج ہو جائے گا تو یہ انسٹاگرام اور وٹس اپ کو ہم اٹیج کرتے ہیں یہاں سے اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس فیچرڈ کا آپشن ہے فیچرڈ میں ہمارے پاس یہاں پہ وہ پیجز آتے ہیں جو آپ نے اپنے پیج کے بحاف پہ لائک کیے ہوتے ہیں تو یہاں پہ پیج کے بحاف کچھ بھی لائک نہیں ہوا تو یہاں پہ کوئی ڈیٹیل نہیں آرہی نیکسٹ ہمارے پاس ہے کراس پوسٹنگ کراس پوسٹنگ کا یہ مطلب ہے کہ آپ کے دو دو سے زیادہ پیجز ہیں تو آپ یہ چاہتے ہیں میں یہاں پہ انڈر نیم اور فیس بک یوریل یہاں پہ آپ نے دینا ہے جیسے کہ اس میں ایک پیج موجود ہے ایک اومس بیتلہ بخاری تو ہم نے یہ ایک اومس بیتلہ بخاری ایڈ کر دیا اللہ ایک اومس بیتلہ بخاری تو کراس پوسٹ دیرہ لائی ویڈیو تو یور پیج ویڈاوٹ فردر اپروول تو ہم اس کو نیکسٹ کر دیتے ہیں اور یہ ڈن کر دیتے ہیں ہمارے پاس یہ ایک پیج ایڈ ہو گیا اب کیا ہوگا اب آپ جائیں گے ایک اومس بیتلہ بخاری والے پیج میں اور وہاں بھی جا کے ایک اومس سوشل میڈیا مارکٹنگ ٹیم والا پیج ایڈ کر دیں گے تو سوشل میڈیا مارکٹنگ ٹیم میں آپ نے ایک اومس بیتلہ بخاری ایڈ کر دیا اور ایک اومس بیتلہ بخاری میں جا کے سوشل میڈیا مارکٹنگ ٹیم ایڈ کر دیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ جو پوسٹ ہم سوشل میڈیا مارکٹنگ ٹیم کے اوپر کریں گے وہ کراس پوسٹ ہو جائے گی ای کومس بیتلہ بخاری کے اوپر اور جو آپ ای کومس بیتلہ بخاری پر پوسٹ کریں گے وہ کراس پوسٹ ہو جائے گی سوشل میڈیا مارکٹنگ ٹیم کے اوپر یہ بڑی امپورٹنٹ سیٹنگ ہے تو یہ دیکھئے گا اور یہاں سے آٹومیٹکلی پوسٹ مینول پوست یہ ہمارے پاس ہے یہاں پہ دو آپشن ہے ہمارے پاس یور لائیو ویڈیوز اور یہ ساری چیزیں اور اس میں آگے یہ اس کو ہم یہاں سے اس کو ختم کر سکتے ہیں یہ میں اس کو ریموو کر دیتا ہوں کیونکہ ہم نے یہ سیکھنا تھا ہم نے اس کو ایڈ بھی نہیں کرنا تھا اور اگر آپ ایڈ کرنا چاہیں آپ نے دو پیجز بنائے ہوئے تو ان کو آپ ایڈ کر سکتے ہیں اور یہ چیز میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ ایک پروفائل میں ملٹیپل پیجز بن سکتے ہیں آپ ایک سے زیادہ پیجز بنا سکتے ہیں پھر یہاں پہ پیج سپورٹ ان بوکس نیکس آتا ہے ہمارے پاس تو رپورٹس آباؤٹ ایڈرز یور الارٹس اگر آپ نے دوسروں کے بارے میں کوئی رپورٹس کی ہوئی ہیں وہ یہاں پہ آ جائیں گی اور یہاں پہ یور الارٹس اگر کوئی آپ کے بارے میں کسی نے رپورٹ کیو تو یہاں پہ آ جاتی ہیں تو یہ آپ کا سپورٹ ان بوکس ہے پیج منجمنٹ ہسٹری یہاں پہ پیج منجمنٹ ہسٹری آ رہی ہوتی ہے کہ آپ نے پیج کے پر کون سی چینجز کب کب کی ہوئی ہیں تو نام کے ساتھ کس نے کی ہیں کیا چینجز کی ہیں ڈیٹ کیا تھا یہ ٹائم کیا تھا یہ سارا کچھ آ رہا ہوتا ہے پیج منجمنٹ ہسٹری میں اور ایکٹیوٹی لاغ میں آ رہا ہوتا ہے کہ آپ نے پیج کے پر کیا کیا ایکٹیوٹی کی ہے آپ نے کون سی پوسٹ کب ڈالی تو وہ ڈیٹ ٹائم کے ساتھ آ رہا ہوتا ہے پوسٹ آ رہی ہوتی ہے یہاں پہ ساری آپ کے ایکٹیوٹی شو ہو رہی ہوتی ہے تو یہ ایڈوانس سیٹنگز ہی جو سیٹنگز ہم نے کرنی تھی کچھ سیٹنگز میں نے یہاں سے سکپ کر دی جو سیٹنگز اس لیول پہ اس پوزیشن پہ آپ کے لیے ضروری تھی وہ ساری سیٹنگز میں نے آپ کو بتا دی تو یہ سیٹنگز آپ نے سب ہی پریکٹس کر دینی ہے جو آپ کو بتائی گئی ہیں اور یہ ایمپورٹنٹ پارٹ ہے یہ سیٹنگز جو ہیں یہ بہت ہی ایمپورٹنٹ پارٹ ہے کیونکہ جو پیجز آپ کے پاس آتے ہیں وہ ان کو پرموٹ کرنے کے لیے رائٹ سیٹنگز کا ہونا ضروری ہے بعض کات ایسے ہوتا ہے کہ ہم نے سیٹنگز ٹھیک سے نہیں کی ہوتی اور وہ پیج پرموٹ نہیں ہو پاتا جیسے کہ میں نے جنرل میں ایک سیٹنگ آپ کو بتائی تھی یہاں پہ جنرل میں میں نے یہاں پہ یہ تیسری سیٹنگ جو ہے اس کو آن کروایا تھا تو اسی طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو سیٹنگز کو ہم جا کے ضرور دیکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم فردر جو اس کے پر ورک ہوتا ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں جو ہم نے سیکھا ہے آرگانک پرموشن پیڈ پرموشن وہ ساری چیزیں یہ سیٹنگز ہماری کمپلیٹ ہو گئی اور یہ پیج یہاں سے ہم گئے تھے سیٹنگز میں یہ ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہیں اس کے اوپر ابھی ہماری کوئی بھی سیٹنگز نہیں رہتی یہ ایڈوانس سیٹنگز ہماری ساری کمپلیٹ ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ سیٹنگز ساری سمجھ میں آئی ہوں گی اس کے اوپر اپنی پریکٹس بنائے رکھئے گا آپ لوگوں نے اس کو فنگر ٹپس پر یاد کرنا ہے کہ کوئی بھی بات ہوتی تو آپ کو کم از کم یہ پتا ہو کہ یہ سیٹنگز ہو سکتی ہیں کہ نہیں ہو سکتی تو یہ نہیں ہو تو آپ کہہ رہے ہوں کہ یہ ہو جائیں گی اور ہو سکتی تو آپ کہیں کہ یہ نہیں ہو سکتی تو اس لئے پریکٹس بنانی ہے کہ آپ کو پتا ہو کون سی سیٹنگز ہو سکتی ہیں کون سی نہیں ہو سکتی تو امید کرتا ہوں آج کے لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا اس کے بارے میں کوئی بھی کوئی کوسچن ہو تو وہ آپ نے پوچھ لینا ہے اپنے پر نوٹ کر لیں کمنٹ سیکشن میں پوچھ دیا کریں تو کوسچن ضرور پوچھا کریں تو ایٹ ڈا اینڈ آف کورس سٹیم سکول کے اوپر ہم سکل سیکھتے ہیں جتنی بھی ہم پروفیشنل سکل سیکھ رہے ہیں اس وقت سٹیم سکول کے اوپر سیکھ رہے ہیں اور یہاں سے سیکھنے کے بعد جب ہم اقزام کلیر کر لیں گے تو ہماری پروفائل جو ہے وہی جوب کے اوپر بن جائے گی اور وہی جوب کے اوپر جا کے ہمیں جوبز ملتی ہیں جو ہم گھر بیٹھ کے کام کریں گے اگر آپ سوشل میڈیا مارکٹنگ کا کورس کر رہے ہیں اور اچھے سے آپ نے کیا تو اقزام کے بعد آپ کی یہاں پہ پروفائل بن جائے گی تو یہاں پہ آپ بھی جوب کر رہے ہوں گے جیسے 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 لوگوں کی پروفائل بنی ہوئی ہیں تو ان میں آپ کی پروفائل بھی ہوگی آپ کی پکچر کے ساتھ تو آپ لوگ بھی پھر یہاں پہ کام کر سکتے ہیں تو ونس اگین امید کرتا ہوں آپ کو لیکچر سمجھ آیا ہوگا کوئی بھی قویسچن ہو تو ضرور پوچھ لیجئے گا تو نیکس ٹاپک میں جو ہمارا ٹاپک ہوگا اس میں دوبارہ سے ہم ڈسکس کریں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے فیس بک پہ اوپر کوئی چیزیں رہتی ہیں تو ان کو ڈسکس کریں گے اور اس کے بعد ہم کوئی نیا ٹاپک لے کے آئیں گے تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں انہیں ٹاپک کے ساتھ دوبارہ سے ملاقات ہوتی ہے تب تک کیلئے اپنا خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ